چشتیاں سے واپس کراچی لائی گئی دوہ زہرہ نے شوہر کے ساتھ جانے کی خواہد ظاہر کر دی لڑکی نے والدین کے ساتھ ملاقات سے بھی انکار کر دیا سندھ ہائی کورٹ نے عمر کا تائین کرنے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دیتے ہوئے لڑکی کو شیلٹر ہوم بھیجنے کی ہدایت جاری کر دی تفصیلات اس رپورٹ میں جاتے ہیں دوہ زہرہ اور اس کے شوہر زہیر کی زندھائی کورٹ میں پیشی عدالت نے لڑکی کی عمر کا تائین کرنے کے لیے دو روز میں میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا حکم دے دیا دعا کے والد کے وکیل الطاف خوصوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ برڈ سرٹیفیکیٹ میں تاریخ پیدائش ستائیس اپریل دوہزار آٹھ ہے دعا کے عمر چاندہ سال کچھ دن ہے اور اغوا کا مقدمہ درج کر آیا ہوا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ شادی پنجاب میں ہوئی بچی اپنی مرضی سے گئی اور اس صوبے میں کوئی جرم نہیں ہوا جسٹس جنید خفار نے ریمارکس دیئے کہ ابھی لڑکی بیان دے گی اغوا کا مقدمہ ختم ہو جائے گا عدالت نے دعا سہرہ سے حلف لینے کی ہدایت کر دی ہے دعا سہرہ نے پوچھنے پر بتایا کہ اس کی عمر اٹھارہ سال ہے اسے اغوا نہیں کیا گیا اور وہ زہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے جسٹس جنید خفار نے ریمارکس دیئے کہ لڑکی کی بازیابی سے مطالق درخواست و خیر موثر ہو چکی ہے بچی خود کہہ رہی ہے کہ اغوا نہیں کیا گیا عدالت کے پوچھنے پر دعا نے کہا کہ وہ اپنے والدین سے ملنا نہیں چاہتی جسٹس جنید خفار نے کہا کہ لڑکی کی میڈکل کرانے کا حکم دے رہی ہے عدالت میں دیئے گئے بیان کے بعد سندھائی کوٹ نے تفتیشی افسر کو عمر کے تائین کی ہدایت کر دی ہے اور گیس کی مزید سمات 8 جون تک ملتوی کر دی ہے کراچی سے لہور جا کر نگاہ کرنے والی دعا زہرہ کو پولیس نے جشتیاں سے شوہر سمیت پہویل میں لے کر کراچی منتقل کیا تھا